السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا ویڈیو کو اکنوان ہے بنی اجرائیل کے تین لوگوں کی عجب کہانی دوستو بنی اجرائیل میں تین لوگ تھے ایک کوڑھی دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے کر آج مانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس اپنے ایک فرشتے کو بھیجا وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کی تجھے کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے تو کیونکہ وہ کوڑھی تھا اس لیے اس نے کہا اچھا رنگ اور صحت مند جسم اور چاہتا ہوں کہ یہ مرج مجھ سے دور ہو جائے تاکہ لوگوں کی نفرت بھری نجروں سے بچ جاؤں یہاں سنکر فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ ساپ ہو گیا اور جسم بھی تندرست ہو گیا اور وہ سکس اب بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا پھر فرشتے نے پوچھا کی کون سا مال تمہیں پسند ہے اس نے کہا اونٹ اس لیے فرشتے نے اسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر کہا اللہ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے اس کے بعد گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا کی تمہیں کیا پسند ہے اس نے کہا میرا گنجہ پندور ہو جائے اور میرے سر پر بالو گائے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے تو فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجہ پندور ہو گیا اور اس کے سر پر بالو گائے پھر اس سے پوچھا کی تمہیں کون سا مال پسند ہے اس نے کہا فرشتے نے اس کو ایک گاوین گائے دے کر کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کی تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں یہ سنکر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا تب فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے اس نے کہا بکری تو فرشتے نے اس کو گاوین بکری دے کر کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے تینوں کوڑھی گنجا اور اندھا کو اپنے من کی مراد مل گئی اور ان کے پاس موجود اوٹنی گائے اور بکری نے بچے دیئے جس سے دھیرے دھیرے ان کا مال بڑھتا چلا گیا اور اب تینوں مالدار ہو گئے اب یہاں سے اللہ کا انتہان شروع ہوتا ہے اور وہی فرشتہ ایک گریب فقیر کی شکل میں کوڑھی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین اور پریسان حال ہوں سفر میں میرے پاس جو مال تھا سب ختم ہو گیا اس لیے میری مدد کرو میں اس خدا کے نام پر تم سے شوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا تمہیں اتنی مالو دولت اور اونٹوں سے نوازا اس میں سے ایک اونٹ مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے وطن پہنچ سکو تو کوڑھی نے کہا میری جمعیداریاں خود اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ تمہیں کیسے دے دوں فرشتہ نے کہا کیا تم وہی کوڑھی نہیں ہو جس کو اللہ نے صحت دی اور پھر اس کو مالو دولت سے نوازا اس نے کہا یہ مال میرے باپ دادا سے وریاست سے چلا آ رہا ہے یا سنکر فرشتے نے کہا اگر تُو گلت ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی ویسا ہی بات کی جیسے پہلے والے سے کی تھی کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو مجھ بھی سہارا کی مدد کرو تو جواب میں گنجے نے بھی اسے دودھکار دیا اور یہ کہا سب میں نے خود محنت کر کے جمع کیا ہے میں اس میں کچھ نہیں دینے والا یا سنکر فرشتے نے کہا اگر تُو گلت کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا اس کے بعد اندھا بن کر اس نبی نے اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں گریب مسافر ہوں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھوں کو روسن کیا اور تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تو اندھے نے کہا میں اندھا تھا اللہ نے میری آنکھوں میں روسنی دی اور اتنی دولت دی اب تم اس میں سے جو چاہو وہ لے لو خدا کی قسم جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا کیونکہ یہ سب اللہ ہی کی دین ہے تب فرشتے نے کہا تمہیں تمہارا مال مبارک ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے آیا تھا اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراج ہوا دوستو یہ تھی آج کے واقعات تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ جرور کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی